چیک پیش کر رہا ہوتا تھا اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس کو قوم کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ جو بابا ڈیم بنے تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈیم بنا کے جاؤں گا وہ قوم کو ڈیم کے نام پہ بے وکوف بنا کے چلے گئے گیارہ سو عرب کا منصوبہ ہے جب تک اس کی فائنینشل کلوز نہیں ہوگی جب تک آٹھ عرب ڈالر کی فائنینسنگ آپ کے پاس نہیں ہوگی کوئی کانٹریکٹر اس کا بیڈ ڈاکومنٹ بھی نہیں اٹھائے گا نو عرب روپے کے ساتھ یہاں پہ کوئی جو کسی بزار میں ٹھیکے دار بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس کا ٹینڈر ڈاکومنٹ نہیں اٹھائے گا چہے جائے کہ انٹرنیشنل کوئی کانٹریکٹر اس کے اوپر آکے اپنا بیڈ جمع کر آئے اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا دھوکہ جس حکومت نے ایک سو بائیس عرب روپے خرچ کر کے اس ڈیم کی زمین خریدی ہم نے ایک سو بائیس عرب روپے خرچا کسی سے چندہ نہیں مانگا اور آپ نے ساری دنیا الٹ سیدھی کر دی ڈیم 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 کے نام پہ ملازموں کی تنخواہوں سے اکٹھا کر کے آپ بھاگ گئے تیرہ عرب کی پبلسٹی کی آپ نے اپنی آپ وزیر آزم اور وزیر آلہ کو عدالتوں کے نوٹس بھیجتے رہے کہ آپ کی تصویر کیوں چپتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیرہ عرب روپے کی وصولی سابق چیف جسٹس ساکب نصار سے کرنی چاہیے جنہوں نے قوم کو بے وکوف بنایا ہے اسی طرح کل انشاءاللہ تعالیٰ آپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قومی اسیمبلی کے اندر گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافے پر حکومت کو مطالبہ کریں گے کہ ان کا اضافہ واپس لیا جائے اور اگر حکومت نے گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس نہیں لیا تو بھرپور اتجاج کیا جائے گا آپوزیشن پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کے سامنے انجذبات کو پیش کرے گی جس شخص کی کل آمدنی بیس ہزار روپے ہے اس کو تیس ہزار کا گیس کا بل بھیج دیا گیا ہے جس انسان کی کل آمدنی پینتیس ہزار ہے اس کو پچاس ہزار گیس کا بل بھیج دیا گیا ہے جو پچھلے سال ایک ہزار گیس کا بل دیتا تھا اس کو اس سال پینتیس ہزار کا گیس کا بل بھیج دیا گیا ہے یہ چوپٹ راج اندھیری نگری جو ہے یہ پاکستان کے اندر چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس حکومت کی پالیسیز پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہیں چونکہ آج کا دور ایکنامک سیکیورٹی کا دور ہے ہمارا ہمسایہ ملک سیون پرسنٹ سے گروہ کر رہا ہے بنگلہ دیش سیون پرسنٹ سے گروہ کر رہا ہے اور اس حکومت نے پاکستان کی گروہ ریٹ کو چھے فیصد سے گرا کے چار فیصد کر دیا ہے جس کا مطلب ہے تقریبا سات سو عرب سے ایک ہزار عرب کا نقصان ہو چکا ہے اور فی خاندان پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تیس ہزار روپیہ کم ہو گئی ہے تو یہ جو باتیں کیا کرتے تھے میں کرزے نہیں لوں گا میں پاکستان کی غیرت کا نمائندہ بن کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاؤں گا خود کشی کر لوں گا آج کوئی پاکستان کا دوست ملک نہیں چھوڑا جس کے آگے ہاتھ پھلا کے جولی پھلا کے نہیں کھڑے چین کا پیسہ آیا ہڑپ ہو گیا ان کے خسارے میں غائب ہو گیا سعودی عرب سے پیسہ آیا وہ ہڑپ ہو گیا آج اس کا نام و نشان نہیں تو یہ جو تباہی ہے یہ زیادہ دیر ملک کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے اور ہم ان کا اسی کے اوپر جب حساب پوچھتے ہیں تو یہ آپوزیشن کے اوپر کیچر اچھالتے ہیں اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اور اس کے مشیر اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو آپوزیشن ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کرے گی جس زبان میں یہ بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات کا یہ کہنا کہ ساری اوپوزیشن کو ہم کس کو بلاتے سرکاری اشائیے میں یہ سارے جو ہیں کرمنلز ہیں یہ سارے چھوٹے قد والے ہیں تو ان وزیر کا اپنا قد تو اتنا بڑا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر نے لکھا ہے کہ یہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے اپنے انکل کے ورشوت قد وصول کیا کرتے تھے حدالت میں ٹاوٹی کیا کرتے تھے ان کی یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا قد کتنا ہے جس وزیر نے پشاور یونیورسٹی سے جالی ڈگری لی اور وائس چانسلر کو تبدیل کر دیا اس چکر میں ساری دنیا جانتی ہے وہ آج ہم پہ کرپشن کے الزامات لگائیں گے تو یہ سوائے کیچڑ اچھالنے کے اور کوئی کام نہیں جانتے اور اس کیچڑ اچھالنے میں اپنی نالائکی چھپانا چاہتے ہیں لیکن اپوزیشن انشاءاللہ تعالی ان کا محاسبہ کرے گی پاکستان کی معیشت سے ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے گی اور ہم عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے انہیں مجبور کریں گے کہ یہ گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لیں چونکہ پاکستان کے عوام اس مہنگائی میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے دیکھیں بے بات بات یہ ہے کہ ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے انرسیگیشن کیا کریں گے تین سو تلتالیس فیصد تک گیس کا ریٹ بڑھایا گیا میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں پانچ سال وزیر رہا ہوں اس محکمے کا دو افسر میرے پاس بھیج دیں میں ایک گھنٹے کے اندر کو حل کر کے دے دوں گا کوئی گیس کے ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں بات ان کو سمجھ نہیں آتی اپنا اشارتہ کے نواز صاحب یہ بتائیں کہ ہم ایک بار پھر ایک حساب قوانین کل بیس اور آپ کی تقریر اور یہ بیانہ سنے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس سینٹ میں بڑھتری حاصلات ہیں آپ کی جب اتنے میرے بھائی سینٹ میں یہ چیزیں کنسنسر سے ہوتی ہیں ورہاں سب سے پہلے ہم پہ الزام لگے گا کہ جان بچا رہے ہیں تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ نیب کے قانون کا اطلاق مسلملی نون پر رہنے دیں اس قانون کو ختم کریں نون پر رہنے دیں تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ جان بچاتے ہیں لیکن یہ کالا اور اندہ قانون ہے یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے کس میں اس وقت سرحدی سنوڑی حال کی حوال سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹنشن چل دی ہر شرز زکنے میں آگیا ہے کیا تدویس کریں گے حکومت کو یہ دو درجہ حرانت بڑھ گیا ہے اس سے کم کیا جائے ایک کل ریزولوشن جو ہے متفقہ آہ پاس ہوا ہے اسیمبلی سے اور یہ ہماری کاوشیں تھیں کہ چیئر کی طرف سے وہ ریزولوشن پیش ہوا ہے وہ ریزولوشن جو ہے اوروجینلی جو ہے وہ سرکاری پارٹی کی طرف سے آنا تھا اور وزیراعظم نے تقریر کرنی تھی لیکن ہم نے کہا کہ یہ نون پارٹیزن ریزولوشن ہونا چاہیے اور چیئر کی طرف سے ہونا چاہیے پھر انہوں نے بڑی تا گدو گئی چار پانچ گھنٹے یہ سلسلہ چلتا رہا تو میرا خیال ہے وہ ریزولوشن اس لحاظ سے کمپریہنسیل ہے اس میں ہمارا بھی انپورٹ ہے تمام پارٹیز کا انپورٹ ہے بلکہ پاکستان کے مجورٹی ووٹر جو ہیں جو ہم لوگ ہیں اپوزیشن والے جو ہیں ان کا اس میں انپورٹ ہے ٹیمپریچر سردوں پہ کم ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے لیکن ہمیں ہندوستان کے ساتھ ماذرت خانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے وہاں پہ کشمیری جو ہیں روزانہ جو ہے وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں وہ ظلم اور بربریت کے خلاف ایک بڑی بہادری کے ساتھ اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں ہم اگر ان کی مادی امداد نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم یہ ہمارے اوپر ان کا اتنا حق ہے کہ ہم ان کی سفارتی اور جو ہے خلاقی امداد جاری رکھیں اور یہاں سے تمام تاریخہ کی قیادت جو ہے پاکستان کی ان کی جب آوازیں بلند ہو تو وادی میں ان کے ہاؤسلے بڑے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا انڈیجنس ہے پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کشمیریوں نے ستر سال جو ہے یہ بربریت برداشت کی ہے اور وزیراعظم نے ذکر نہیں کیا تین دن ذکر نہیں کیا تین دن ذکر نہیں کیا اور اس کے بعد اپنی تقریر میں جو ہے وہ اس کی ایکسپلیلیشن دیتے رہے کہ وہ شہزادہ آیا ہوا تھا ولی عید سعودی عربیہ کے مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کے سامنے یہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے قتلیام ہو رہا ہے اور یہ ان کو ہچکچارٹ ہے اس بات میں یہ ایک کنٹینر کا وزیراعظم ہے یہ اسیمبلی کا وزیراعظم نہیں ہے جی ایسان اقبال صاحب چیف جسس ساکر لسار اگر قوم کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو کیا آپ لیگل پروسیجر کے تروں حضارت میں جائیں گے ان کے خلاف تیرہ عرب کا اشجار یا پھر احتجاج کی طرف جائیں گے دیکھئے میں نے اس بارے میں جو مطالبہ کیا ہے میں اسے اسیمبلی میں پریس کروں گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو تیرہ عرب روپے کی پبلسٹی کیمپین چلائی چیف جسٹس نے اس کے بعد انہوں نے جو وعدہ کیا تھا میں ڈیم بنا کے جاؤں گا وہ صرف نو عرب روپے چھوڑ کے آسانی کے ساتھ چلے گئے اور ان کے نو عرب کا مقابلہ ہمارے ایک سو بائی سرب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس سے ہم نے دیامیر بھاشا ڈیم کی ہزاروں اکڑ زمین خریدی اور اس کی بنیاد رکھی اور ہم انہیں پارلیمنٹ کی کمیٹی طلب بھی کر سکتی ہے اس کو ہم انہیں طلب کریں گے کہ آکے وہ جواب دیں یہ قوم کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں اور یہ عمران خان بھی اس صدی کا سیاسی تاریخ کا دھوکہ عظیم ہے جو پاکستان کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس نے کیا ہے جو فلم چلائی ہے لوگوں کو قرضوں کا کہا ہے کہ جیسے بیچ کے پاکستان کو جہنم کے اندر پھینک دیا ہے شایدہ خان صاحب پچھلے دنوں میں کچھ خبریں آئیں کہ سپیکر صاحب کا کوئی قومت کی طرف سے پریشر ہے اور امران خان صاحب نے جانس کی کا بھی عزاج کیا ہے کیا آپ سمجھ جائیں کہ خوچہ صاحب اس صاحب رکھیں گے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنا اور اس طرح جو سیشن اس کو اجنگ کر دینا کوئی پریشر ہے پر اگر ہے تو وہ کس طرح سیشن بھی جائیں گے دیکھیں یہ سپیکر صاحب بتائیں گے سپیکر پر پریشر نہیں ہوتا سپیکر ہاؤز کا کسٹوڈین ہوتا ہے اس نے ہاؤز کی روایات کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اس ہاؤز کی روایات ہیں پروڈکشن آرڈر روایت ہے اور اپوزیشن کو بولنے کا موقع دینا اسیمبلی کے اصولوں میں سے ہے اسیمبلی کی روایات میں سے ہیں آج ان سب روایات کو پامال کیا جاتا ہے ذرا سی بات ہوتی ہے سپیکر صاحب ہاؤز ایڈرن کر کے چلے جاتے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہاؤز چلے جو ملک کے مسائل ہیں ان پر باتچیت ہو تاکہ یہ مسائل کم از کم عبام کے سامنے آئے ان کا حل تلاش کیا جائے اور اس میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپیکر صاحب کے اوپر پریشر ہے اور پریشر رہا ہے کہ جو نون لکرہ نمائے سن اقبال اور سا سا شایخہ کا نباس ہی اور رانہ سناہلا اور خاجہ آسف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور بار بار میرے دوست شیئر نون لکرہ نمائے اس وقت اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور نیب کے حوالے سے اور قومی اسیمیلی کے جلاس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے